جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے چار دانے وہ آپ کو ساتھ دے گا اتنی بہترین چیز اور اتنی فائدہ مند چیز جو ویٹامن سی کا خزانہ ہے جو آسابی سسٹم کو تحریک دینے کے لیے آسابی نظام کو سٹیمولنٹ کرنے کے لیے اور آسابی نظام کو تقویت دینے کے لیے دل کو دماغ کو ایکٹیو کرنے کے لیے قوت باہ کو پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر توفان اور تحریک پیدا کرنے کے لیے بلڈ سرکولیشن کو دماغ کی طرف آساب کی طرف ازلات کی طرف اور پینس کی طرف تیزی سے لے کے آنے کے لیے اتنی بہترین بے ضرر اور کار آمد چیز ہے وہ کیا ہے وہ سبز مچ ہے بعض لوگ سبز مچ کو چٹرین میں ڈال کے کھاتے ہیں بعض لوگ اس کو کچھا کھاتے ہیں بعض لوگ اس کو سلاعت کے ساتھ کھاتے ہیں آپ سلاعت کے ساتھ کھائیں پھر بھی ٹھیک ہے نہیں کھا سکتے تو چھوٹا چھوٹا کٹ کے سالن میں ڈال کے کھائیں یا ہنڈیا پکاتے ہوئے سبز مچ کا استعمال کریں نہیں کھا سکتے تو سیلڈ میں استعمال کریں نہیں کھا سکتے تو آپ اس کی چٹنی بنا کے ادرک اناردانہ پودینہ ساتھ سبز مچ ڈال کے آپ اس کو کھائیں اگر بعض لوگ ایسے ہیں جو آسابی نظام اتنا ان کا کمزور ہوتا ہے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صرف آپ سبز مچ کو رگڑ کے اس کو پیس کے اس کی چٹنی بنا کے سالن میں ایک چمعہ ڈال کے کھائیں تین چار دن کے اندر زبان تیز چلتی ہے بندہ ایکٹیو ہوتا ہے بعض دفعہ فالج کے مریضوں کو اس سے شفاہ ملتی ہے سبز مچ وٹامن سی کا خزانہ ہے یہ کلشیم کا خزانہ ہے یہ بدن کے آساب کو وٹامن ایس سے ملتا ہے اور نظام کو ایکٹیو کرتا ہے اور انسان کو چوکس کرتا ہے جن لوگوں کو سستی تکاوٹ رہتی ہے وہ سبز مچ استعمال کریں ایسے چاکو چوبند ہوں گے ان کی زبان مچ کی طرح تیز ہوگی آپ نے دیکھا بعض لوگ اردو سپیکنگ سبز مچ بہت استعمال کرتے ہیں ان کی ماشاءاللہ زبان بھی تیز چلتی ہے ان کے ہاتھ پاؤں بھی تیز چلتے ہیں تو یہ سبز مچ جو ہے انسانی مشین کو چلانے کے لیے بہت زبرس قسم کا انجن ہے اور بدن کے انجن کو تحریک دینے کے لیے سبز مچ پٹرول بھی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ رب العزے تمام بیماروں کو شفاق کام لاجلہ مستمید عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين